نواز شریف اور مریم نواز کو ناہل کروانے والے سابق چیف جسٹس پاکستان نیا ساکم نصار کا داگدار ماضی بے نقاب کرنے والے گلگت ولتستان کے سابق چیف جسٹس ریٹائیڈ رانا شمیم قانون میں پی ایش ڈی کی ڈگری رکھتے ہیں اور اس وقت شہید ظلفکار علی بھٹو لاؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں ساہی وال سے تعلق رکھنے والے رانا شمیم کا پروفیشنل کریئر کامیابیوں سے عبارت ہے وہ بارکی سیاست سے لے کر آہم سرکاری اداروں میں قانونی ماہل کے طور پر خدمات انجام دینے کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی بطور جج کام کر چکے ہیں اس کے علاوہ انہیں اقوام متحدہ کے ادارہ براہ مہاجرین سے منسلک رہنے کا عزاز بھی حاصل ہے وقلہ کمیونٹی اور عدالتی حلقوں میں رانا شمیم اچھی شہرت کے حامل سمجھے جاتے ہیں اور ان کی ساکھ پر کبھی کسی نے سوال نہیں اٹھایا گلگت بلتستان سپریم ایپلٹ کورٹ کے سابق چیف جج جسٹس رانا محمد شمیم کے جانب سے سابق چیف جسٹس پاکستان میر ساکم نصار کے بارے میں بیان حرفی میں بیان کیے گئے واقعات کے بعد وہ ہر جانب خبروں اور تجزیوں کا موضوع بن گئے ہیں ان کی طرف سے لگائے گے الزامات کی صداقت اور قانونی حیثیت کا فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ کرے گی مگر ایسے میں ان کی ذاتی زندگی اور پس منظر کے بارے میں عام پاکستانی ضرور متجسس ہے اردو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق رانا محمد شمیم گلگت بلتستان ایپلٹ کورٹ کے چیف جج کے منصب پر تین برس یعنی ستمبر سن 2015 سے ستمبر 2018 تک فائز رہے لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کے علمے ہوگی کہ انہوں نے نومبر سن 2007 سے اگست سن 2009 تک سندھ ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے بھی کام کیا ہے رانا محمد شمیم ان درجنوں ججز میں شامل تھے جن کو صادر پرویز مشرف کی طرف سے نافذ کی گئی ایمرجنسی کے بعد پی سیو کے تحت مختلف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں تائیونات کیا گیا تھا پاکستان میں عدلیہ کی بحالی کے بعد 31 جولائی سن 2009 کو سپریم کورٹ بار کی آئینی درخواست پر ان تمام ججز کو سپریم کورٹ نے اپنے احدوں سے ہٹا دیا تھا سندھ ہائی کورٹ کے جج اور گلگت بلتستان کے چیف جج کے علاوہ جسٹس ریٹائیڈ رانا شمیم کا ایک اور تعرف ڈاکٹر رانا محمد شمیم اور شہید زلفقائر علی بھٹو یونیورسٹی آف لاؤ کا موجودہ وائز چانسلر ہونا ہے یہاں انہیں ستمبر سن 2019 کو تین سال کے لیے تائیونات کیا گیا تھا کراچی میں قائم یہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی پاکستان میں قانون کی تعلیم کی پہلی یونیورسٹی بھی ہے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر رانا شمیم کے ذاتی اور پیشاوارانہ امور کی تفصیل موجود ہے جس کے مطابق انہوں نے سن 2006 میں کراچی یونیورسٹی سے قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی پی ایچ ڈی میں ان کے مقالے کی نگران سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائیڈر غلام ربانی تھے اس سے قبل وہ فیڈرل اردو یونیورسٹی کے شعبہ قانون کے سربراہ اور فیکلٹی آف لا کے دین کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں پنجاب کے شہر ساہیوار میں پیدا ہونے والے رانا محمد شمیم کی تعلیم و تدریز اور پیشاوارانہ وقالت کا تمام عرصہ کراچی میں بسر ہوا ہے قراچی یونیورسٹی سے سن 1986 میں اللم کی سنت حاصل کرنے سے قبل انہوں نے سن 1983 میں ڈسٹرک کورٹس اور سن 1986 میں سندھ ہائی کورٹ میں وقالت کا اجازت نامہ حاصل کیا ماضی میں وہ وقالہ کے منتخب اداروں اور باڈیز کا حصہ بھی رہے ہیں سن 2005 میں سپرین کورٹ بار اسوسییشن کے وائس چیئر بین اور پانچ سال تک پاکستان بار کاؤنسل کے رکن بھی رہ چکے ہیں بطور وقیل رانا محمد شمیم کی قانونی مصروفیات میں امریکہ اور برطانیہ سمیت بہت سارے یورپی ممالک کے کانسل خانوں اور سفارتی میشنز کے ساتھ لیگل ایڈوائزر کے طور پر منسلک رہنا بھی شامل ہے اس کے علاوہ وہ طویل عرصے تک اقوام متحدہ کے مہاجرین کے ادارے یو این ایچ سی آر کے قانونی مشیر بھی رہ چکے ہیں فیڈل بورڈ آف ریونیو سے سن 2011 سے سن 2014 تک ان کی بحیثیت لیگل ایڈوائزر وابستگی رہی ہے مزید براہ وہ پاکستان کے مرکزی بینک سٹیٹ بینک آف پاکستان سمیت دیگر بڑے کمرشل بینکوں کے ساتھ قانونی معاون کی حیثیت سے منسلک رہ چکے ہیں جنوری سن 2015 میں انہیں پاکستان میں اخباری شہافت کے متعلقہ ادارے پریس کانسل آف پاکستان کا چیئرمن تاجونات کیا گیا مگر صرف نو ماہ بعد انہیں گلگت بلتستان کے سپریم ایپلٹ کورٹ کا چیف جج بنا دیا گیا گلگت بلتستان ایمپاورمنٹ آرڈر سن 2009 کے تحت قائم یہ عدالت گلگت بلتستان کی چیف کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل کے طور پر کام کرتی ہے گلگت بلتستان کے چیف جج کا تقرر وفاقی وزارت امور کشمیر اور گلگت بلتستان اور وزارت قانون کی سفارت پر وزیراعظم پاکستان بحیثیہ چیئرمن گلگت بلتستان کانسل کرتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا